اس کا ہر نعمت کو جو ملی ہے چوتی چیز شرم اور حیاء والی عادت یہ اچھے اخلاق آپ نے اندر پیدا گیا جس کے بہت 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 سب ضرورت ہے اخلاق ہے عقیدے سے لے کر معاملات سے لے کر لباس سب ہر چیز میں حیاء عقیدے کی حیاء یہ ہے کہ رب کسا شرک نہ کیا جائے اس لئے کہ وہ بے حیاء شخص ہے بے شرم شخص ہے جو پیدا کرنے والے وہ چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے یہ ہے عقیدے کی حیاء معاملات کی حیاء یہ ہے کہ جب میں نے وعدہ کیا ہوں تو وعدہ خلافی نہیں ہو چونکہ میرے معاملات جب کر دیا یہ ہے معاملات کی حیاء جو بول دیا اس کو پورا کر کر یہ ہے معاملات کی حیاء اور کپڑوں کے لباس کی حیاء یہ ہے کہ جو شریعت نے بتا دیا ان لیمٹ سے باہر میں کپڑے نہیں بنتا ہوں اور لیمٹ کے اندر بھی نہیں جو بتا دیا یہ ہے لباس کی حیاء تو باتچیت کی حیاء معاملات کی حیاء عقیدے میں حیاء لباس میں حیاء آج بہائی بہت عام ہو چکی ہے ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اس دین کی خصوصیت حیاء ہے اور افسوس کی بات ہے ہماری خصوصیت امت کی بہائی ہو چکی ہے عقیدے کی بہائی رب کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے معاملات کی بہائی کہ جب بولیں گا وہ پورا کری نہیں سکتا یہ معاملات کی بہائی آج ہمارے لباس کی بہائی دیکھیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی اور اصل حیاء عورتوں میں زیادہ ہونا چاہیے اس لئے کہ انہی سے تو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں اور مرد عمومن جو ہے لباس کی بھائی عمومن کرتے ہوئے نظر نیا دے جتنی عورتیں نظر آ رہی ہیں اور ان سے جو بھائی معاشرے میں اور نوجوانوں میں پھیل رہی ہیں یہ عورتیں سب کی ذمہ دار ہوں گی فیشن پرستی جس کو بلتے ہیں نا کم لباس حیاء اختیار کیجئے یہ عادت دالی ہے ایسی حیاء ایسی حیاء کسی کو انتیام دے حیاء کی خلاب بچی ہے نا چھوٹی ہے چھوٹی بچی کا مسئلہ نہیں لیکن نا ہے حیاء یہی تو حیاء ہے یہی بچیاں بڑے ہوں کی باہیاء لڑکیاں بڑے ہیں اب ہم بول رہے ہیں معاشرے میں اتنی بیہائی پھیل گئی کہ برخہ خود کبھی کبھار وہ بیہائی کو لانے کی وجہ بن جارہا اس لئے کہ اس کو خود اتنا اٹریکٹیف دینا جارہا کہ اس کے ایسے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تو یہ یہ کوئی جسو ہم کہیں گے کہ ایسا نمونہ نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا یہ سالہوں کی ہماری بسکوبلنگی ترتیب وار تربیت نہ دینے کا بچوں کا نتیج ہے جس کا ریزلٹ اینڈ ڈیزلٹ یہ نظر آ رہا ہے جو مزاج نوجوانوں کے نظر آ رہا ہے حیاء شرم یاد ہے ہر مام میں ہر مام میں اسی طرح جو ہے ایک صفت جو آج بہت